قد کفانی علم ربی من سؤالی و اختیاری یہ بھی عرض کروں کہ دعا مانگنا تو لازم نہیں ہے لیکن بعض لوگ اب امام نے سلام پھیرا نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر پیچھے جانا شروع کر دیتا ہے اب پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اب ان کو اس چیز کا خیال نہیں ہوتا لوگوں کو پھلانگ پھلانگ کے جا رہے ہوتے ہیں کوئی بیٹھا ہوا ہے کوئی کھڑا ہوا ہے نماز پڑھ رہا ہے پتہ نہیں کس کس طریقے سے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں تو حدیث شریف میں اس پر بہت سخت وعید آئی ہے حدیث شریف میں آتے ہیں حضور علیہ السلام میں ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص آئے اور وہ گردنیں پھلانگ پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش کر رہے تھے حضور علیہ السلام نے خطبے کے دوران خطبہ روک کر فرمایا اجلس فقد آزیتہ بیٹھ جاؤ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو خطبہ روک کر آپ نے فرمایا اجلس فقد آزیتہ بیٹھ جاؤ حالانکہ امام کے قریب آ کر بیٹھنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مسجد میں آئے پھر امام کے قریب بیٹھے پوری ایک تفصیل ہے اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے وہ شخص آگے آ رہا تھا حضور علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا اور خطبے کے دوران منع فرمایا حالانکہ عام حالات میں خطبے کے دوران بات کرنا یہ بھی ممنوع ہے جس طرح نماز میں بات کرنا منع ہے اسی طرح خطبے میں بھی بات کرنا منع ہے خطبے کا سننا بھی واجب ہے اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا تو جو شخص نماز پڑھ کر فارے ہو کر جا رہا ہے یہ تو کوئی فضیلت کا کام بھی نہیں کر رہا ہے یہ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی فضیلت کے کام کے لئے بھاگ رہا ہے وہ تو مسجد سے بھاگ رہا ہے تو اس کے لئے یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا کسی کی گردنوں کو پھلانگنا پھر کسی نمازی کے آگے سے گزرنا تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے دعا کوئی مانگے یا نہ مانگے لیکن نمازی کے آگے سے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح کسی کی گردنوں کو پھلانگنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے ایزائے مسلم ہے ایزائے مسلم حرام ہے تو اس چیز کا احتمام کرنا چاہیے کیا جلدی ہے اگر حد ہوگی تو پانچ چھ سات آٹھ منٹ لیٹ ہو جائیں گے اس سے زیادہ تو کوئی لیٹ نہیں ہوتا نا اتنی تو ہماری نمازیں کوئی خوشو خضو والی نہیں ہے کہ ایک ایک گھنٹہ نماز پڑھیں دو تین منٹ میں وہ سلام پھیر دے گا دو تین منٹ میں کونسی ایسی امرجنسی آگئی ہے کہ آپ گردنیں بھی پھلانگ رہے نمازی کے آگے سے بھی گزر رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا بس پاگل ہو کے گزر رہے ہیں وہاں سے تو اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ نمازی کے آگے سے بھی نہ گزریں کسی کی گردن بھی نہ پھلانگیں یہ جب کسی ثواب کے کام کے لیے جائز نہیں ہے تو ایک عام جائز کام کے لیے کان سے جائز ہو جائے گئی ہے تو اس چیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور اس چیز کا بھی احتمام کرنا چاہیے اور اگر کبھی ایسی کوئی ضرورت ہو ارجنٹ مسئلہ ہو تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے یہاں سے کوئی شخص اٹھ کے چلا گیا اب وہ شخص یہاں سے گزرنا چاہتا ہے پچھلی صف میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس کو چاہیے کہ تھوڑا ادھر ہو جائے تاکہ یہ گزرنے والا گزر جائے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ہلتے ہی نہیں ہیں اپنی جگہ سے کہ یہ کیوں گزر رہا ہے بس کھڑا ہی رہا ہے یہاں پر تو اس کے لیے تو یہ حکم تھا کہ وہ بیٹھتا آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ اس کو سہولت فرام کریں یا آپ کوئی چیز رکھ دیں یا آپ خود آگے ہو جائیں تاکہ وہ وہاں سے گزر جائے اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ فرض نماز کے بعد متصل بہت زیادہ لمبے لمبے اذکار وظائف اور دعائیں نہیں کرنی چاہیے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام فرض نماز کے بعد اتنی دیر بیٹھتے تھے جس میں آپ یہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارت تیاد الجلال والاکرام اتنی دیر آپ بیٹھتے تھے اس کے بعد کھڑے ہو کر آپ سنتیں ادا کرتے تھے تو جو بھی ذکر کرنا ہے جو بھی وظیفہ پڑھنا ہے جو بھی ہے وہ اس کے بعد پڑھا جائے سنتوں کے بعد پڑھا جائے کوئی پہلے پڑھ لیتا ہے گناہ نہیں ہوگا لیکن خلاف سنت ہے سنت عمل یہ نہیں ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب نماز ختم کرتے تھے تین مرتبہ آپ پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کے بعد پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیاز الجلال والاکرام اور اس کے بعد کھڑے ہو کر سنتیں ادا کرتے تھے تو اتنی ہی دیر ہو اس سے زیادہ نہ ہو اس کے بعد انسان نے جو بھی وظیفہ پڑھنا ہے وہ بعد میں پڑھ سکتا ہے